قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس میں پارے میں چھبیس میں ستائیس میں دونوں میں مشترک صورت صورت و زاریات ہماری جاری ہے تھرٹی سیون آیات ہم نے کل تک اس کی پڑھ لی تھی تھرٹی ایٹ سے آن ورڈ اس کی آیات ہیں اور یہ جو آج کا موضوع ہے یہ پچھلے موضوع کا حصہ ہی ہے کہ آقے نامدار علیہ السلام کی جو بے صد ہے وہ مکہ کے لوگوں میں ہوئی تو انہوں نے نافرمانی کا اظہار کیا اللہ اور اس کے رسول کے تابداری میں کلی طور پر نہیں آئے تو نافرمان جو قومیں ہیں ان کا برا انجام اس کا ایک سپیسیمن پچھلی آیات مبارکہ میں ذکر ہوا جو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تھا فرما برداروں کے حوالے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مادل ان کے سامنے رکھا گیا آج ان کو جو آج آیات ہم پڑھیں گے ابتدائی ان کے اندر ایک اور مادل انہیں دیا گیا کہ میرا حبیب جیسے اے اہل مکہ تمہارے اندر تشریف لائیا ہے بلکل ایسے ہی پہلے ہم نے اپنا ایک معبوب بندہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کا جو نافرمان تھا وہ فیرون تھا اور فیرون کا انجام کیا ہوا لہذا تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا موسیٰ کی غلامی میں آ کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ یا پھر فیرون کی غلامی میں آ کر نافرمان لوگوں کی صاف میں کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد ساتھ ہی پھر جو متصل تیسری آیت ہے وہاں قوم آدھ کو بطور سپیسیمن ذکر کیا گیا کہ یہ بھی نافرمانی کا ایک بہت بڑا نمونہ تھی اگلی دو آیات کے بعد ہی قوم سمود ذکر کی گئی کہ نافرمانوں کے برے انجام کا ایک تاریخی حقیقت مادل تمہارے سامنے قوم سمود کا بھی ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت نافرمان قوموں کی وہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہے وہ ہم سارے جانتے ہیں کہ عذاب کی شدت کیا تھی تو یہ چار جو نافرمان قومیں ہیں آج کی ابتدائی آیات میں جہاں یہ رکوع مکمل ہوگا وہاں یہ ذکر کی گئی ہیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اے اہل مکہ تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں کون سا راستہ چننا ہے فرما برداروں والا یا نافرمانوں والا میرا حبیب بشیر و نظیر ہے اور تمہیں دونوں انجاموں سے آگائی دے رہا ہے بڑی آسان آیاتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فی موسیٰ اذ ارسلناہو الہ فرعونا بسلطان مبین واؤ کمانا اور فی کمانا میں موسیٰ موسیٰ میں یعنی موسیٰ کی داستان میں اور میرے موسیٰ کے قسے میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے وہ واقعہ کیا ہے اذ ارسلناہو اذ کمانا جب ارسلنا ہم نے بھیجا ہوں ان کو کن کو موسیٰ کو الہ فرعونا فرعون کی طرف بسلطان مبین سلطان بمانا دلیل ہے مبین کا مانا روشن ہم نے روشن دلیل دے کر بھیجا روشن دلیل سے مراد کیا ہے وہاں آسمانی حکامات بھی ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے وہ موجزات بھی ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہم نے واضح نشانی دے کر بھیجا اور کوئی ٹھکرانے کی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ٹھکراؤ بڑے واضح دلائل دے کر بھیجا لیکن فتولا بے رکنے ہی فاکمانا پستولا اس نے مو پھیر لیا کس نے فرعون نے مو پھیر لیا بے رکنے ہی یہاں رکن ایسے یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی رکن ہیں رکن بمانا پلر ہے جس کی اوپر پورا انحصار ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے ان کے اندر اور اپنے سے بڑی طاقت کو وہ اٹھا لیتے ہیں تو رکن بمانا پلر اور رکن بمانا فورس اور طاقت ہے فتولا تو فرعون نے روگردانی کی بے رکنے ہی اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی ہوں ساری دنیا میری غلام ہے اور مصر میں نسل در نسل ہماری طاقت کا ڈنگ کا بجدہ ہے تو میں کیسے ایک ایسے بندے کی بات مان لوں کہ جو تو یہاں مصر کا رہیشی اور یہاں پر ایک بڑا اقتدار والا بندہ نہیں ہے فتولا بے رکنے ہی پس اس نے روگردانی کی بے رکنے ہی اپنی طاقت کے بلبوتے پر وقالا اور کہنے کیا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعویہ نبوت و رسالت کے بعد ساحرن او مجنون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماذا اللہ کہنے لگا یہ تو جدوگار ہے او مجنون یا یہ دیوانہ قسم کا آدمی ہے تو دیکھیں نا جو ہسٹوریکلی باتیں رائج ہوتی ہیں سوسائٹی میں جب ان کو کوئی آدمی چھیڑتا ہے تو وہ کتنا حق کے اوپر ہوتا ہے اللہ کے نبی سے زیادہ تو کوئی حق لے کر نہیں آتا لیکن روایات زمانہ کو جو رائج ہو چکی ہیں وہ غلط بھی ہوں تو لوگ ان کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو اتراز ہے وہ کس پہ ہوتا ہے مسلح کے اوپر اور ری فارمرز کے اوپر حتی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی روایات نہیں توڑیں لیکن اللہ کے نبی کو کیا کہہ دیا ساحرن او مجنون یہ تو جادو کا رہی ہے دیوانہ قسم کا آدمی ہے ہماری پوری سوسائٹی کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ ہے وہ وعدہ اللہ شریک ہے اللہ تو فیرون ہے ماذا اللہ ہمارے سامنے بیٹھے تو یہ بہت بڑا جگر گردہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے کہ حق کہتے ہیں اور حق کہنے کے بعد جو ریسپونس ہاتا ہے وہ ناقابل برداشت وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی جادو کا آدمی ہے یا کوئی دیوانہ ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے کیا کیا فَأَخَزْنَاهُ فَاقَمَنَا پَسْ اَخَزْنَا ہم نے دبوچ لیا ہُو اس کو ہم نے اس کو پکڑ لیا وَجُنُودَهُ اور اس کا جو جندن تھا لشکر تھا ہم نے لشکر کو بھی پکڑ لیا فَنَبَزْنَاهُم فَاقَمَنَا پَسْ نَبَزْنَا ہم نے پھینک دیا ہم ان کو فیرون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی کہاں پھینک دیا فِلْيَم سمندر میں پھینک دیا وہ ہوا مُلیم اور وہ مُلامت والا بان مُلیم آموردو میں بھی مُلامت کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں وہ مُلامت والا بان وہ مُلامت کیا ہے آج ہم بھی در سے قرآن میں اس کو مُلامت کر رہے ہیں قرآن نے اس کی مُلامت کیا قیامت تک اس کی مُلامت ہوتی رہی گی ہم نے پھر اس فیرون کا انجام یہ کیا کہ ہم نے اس کو دبوج لیا اس کے لشکر کو دبوج لیا انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ ہوا مُلیم اور وہ قابل مُلامت بان گیا یہ ایک مادل اور تھا جو رکھا گیا اور اہلِ مکہ کو کہا گیا تم ابو جال کے پیچھے چلتے ہو ابو لہب کے پیچھے چلتے ہو یہ راستہ اگر ہے تو پھر اس کا یہ انجام ہے ہاں میرے حبیب کریم کے پیچھے آ جاؤ صدیق و عمر عثمان و علی کے راستے پہ چلو تو پھر تمہارا انجام وہ ہوگا جس کے لیے پیچھے ابراہیمی مادل جو ہے وہ ذکر کیا گیا وفی آدن ایک اور سپیسی میں نے ذکر کیا جا رہا ہے جو تاریخی بڑی حقیقت تھی وفی آدن واؤ کمانا اور فی کمانا میں یہاں نشانیاں رکھی ہیں ہم نے فی آدن آد کے قصے میں نشانی رکھی ہے اِذْ اَرْسَلْنَا یہ پچھلے لفظ تھی ہیں جو دو تین دفعہ استعمال ہوں گے اِذْ اَرْسَلْنَا جب ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر اَرْرِیحَ الْعَقِيم ہم نے ان پر آندھی بھیجی اَرْرِیحَ آندھی بھیجی اور اکیم لفظ استعمال ہوتا ہے بانج کے لئے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اجوز اور اکیم جو ہے یہ بانج کے لئے بے برکت چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم نے ان کا اوپر ایک آندھی بھیجی الْعَقِيمَ جو خیر و برکت سے بڑی خالی تھی خیر و برکت سے خالی تھی تو اس کے اندر کیا تھا تباہی تھی ایک ایسی ہم نے آندھی ان کے اوپر بھیجی جو تباہی اور بربادی والی آندھی تھی مَا تَذَرُوا مِنْ شَيْئِنْ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرْرَمِيمِ اس آندھی نے کیا کیا مَا تَذَرُوا وہ نہیں چھوڑتی تھی مِنْ شَيْئِنْ کسی بھی چیز کو اَتَتْ عَلَيْهِ جس کی اوپر وہ گزرتی تھی اِلَّا جَعَلَتْهُ مگر اس کو کر دیتی تھی کر رمیم کاف کا منع کی ترہ رمیم کا منع ریزہ ریزہ وہ آندھی اور توفان ایسا شدید ہوتا تھا وہ جس چیز کی اوپر سے گزرتا تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا اب اہل مکہ تمہارے سامنے یہ مارڈل بھی ہے کہ قوم آدھ بننا چاہتے ہو تو تمہارا انجام بھی پھر ایسی ہی ہوگا وَفِی سَمُودَا ایک اور مارڈل ہے ان کے سامنے کہ تمہارے لیے تو ایک بڑی عبرت ہونی چاہیے قوم سمود کے واقعے میں وَاو کمانا اور فِی کمانا میں سمودہ واقعے سمود کے اندر بھی تمہارے لیے نشانی ہے ان کو کیا ہوا اِذ کِلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّاحِينَ اِذ کا معنی جب قیلہ کہا گیا لَهُمْ ان کو تَمَتَّعُوا لُطْفُ اٹھالو حَتَّاحِينَ ایک پریسکرائب ٹائم میں تم لطف اٹھالو جتنا اٹھانا ہے چند دنوں کی مولد دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ واپس نہ آئے فَعَتَعُوا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے فَآخَذَتْهُمُ السَّاعِقَتُو فَآخَذَتْهُمُ السَّاعِقَتُو فَآخَذَتْهُمُ السَّاعِقَتْهُمْ پکڑ لیا آن لیا ہم ان کو السَّاعِقَتُو ایک خوفناک کڑک نے ان کو آن لیا وہم ینظرون اور وہ یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے فَمَسْتَتَعُوا مِنْ قَيَامِن وَمَا كَانُو مُنْتَسِرِين ان کا اس شدید اور خوفناک کڑک کے بعد عالم یہ تھا کہ فَمَسْتَتَعُوا فَآخَمَنَ پَسْدِن پھر مَسْتَتَعُوا وہ طاقت نہیں رکھتے تھے مِنْ قِيَامِن اٹھنے کی بھی جس جگہ پر موجود تھے اتنی مولت بھی ان کو نہ ملی شدید کڑک کے بعد کہ وہ کھڑے ہوتے یا کہیں سے تھوڑا سا بھاگ جاتے وَمَا كَانُو مُنْتَسِرِين وَاوْ کَمَانَا اور مَا كَمَانَا نہیں کَانُو وہ تھے مُنْتَسِرِين ہم سے انتقام لینے والے ہم سے انتقام لینے والے بھی نہیں تھے مددگار ان کا کوئی نہیں تھا ہم نے جب ان کے اوپر ایک شدید کڑک بیجی وہ اپنے برے انجام سے دوچار ہو لہٰذا اہلِ مکہ ان اس کڑک کے لیے اور آنڈی توفان کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ میرے حبیب کریم کی غلامی میں آ جاؤ اور میری توحید اور میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کر دو اس صورت کا ایک آخری مادل نافرمان قوم قبر انجام کا صرف ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے وَقَوْمَ نُوْحِن وَاوْ کَمَانَا اور قَوْمَ نُوْحِن جو قومِ نُوْحِن ان کے اندر بھی اے اہلِ مکہ تمہارے لیے نشانی ہے من قبل ان سے پہلے یہ جو قومیں پیچھے بیان ہوئیں ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ سے بھی پہلے قومِ آدھ اور قومِ سمود سے بھی پہلے ایک اور قوم ہے اس کا برا انجام بھی ذہن میں رکھو وَاوْ کَمَانَا اور قومَ نُوْحِن جو نُوْ علیہ میرے حبیب نُوْ کی قوم ہے من قبل اس سے پہلے کیا مطلب ان کا بھی یہی حشر ہوا تھا ان کا تفصیلی تذکرہ قرآنِ مجید کی مختلف دوسری صورتوں کے اندر موجود ہیں جہاں طوفانِ نُوْ آیا اور حضرتِ نُوْ کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا قوم جب دیکھتی تو ہستی تھی مذاق اڑاتی تھی یہ بزرگ آدمی کونسی کشتی بنا رہے ہیں پانی یہاں پر کہاں سے آئے گا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی نافرمان قوموں کے لیے یہ سارا کچھ کر لی ہے انہم کانو قومن فاسقین یہ جو نو میرے بندے کی قوم تھی انہم بے شک وہ قانو تھے قومن ایک ایسی قوم فاسقین جو نافرمان تھے یہ ایک ایسی قوم تھی جو نافرمان قوم تھی اس کا انجام بھی ہم نے یہ کیا کہ یہ طوفان کی نظر ہو گئی یہ قرآنِ مجید نے پہلے رکوع کے اندر ایک دعویٰ کیا تھا یہ آج ہمارے یہاں پر دو رکوع مکمل ہوئے ہیں پہلے رکوع میں ایک دعویٰ تھا کہ جو اللہ ہواوں کو چلانے والا ہے جو اللہ فرشتوں کے ذمہ کائنات کے امور سپرد کرنے والا ہے جو بادلوں کو چلانے والا ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اس کے اندر پھر چند سپیسی میں نقائم کیے گئے کہ تم اگر نافرمانی کی طرف آوگے اور میرے حبیب کی بات نہیں مانوگے تو نافرمان قوموں کا انجام ہمیشہ برا ہی رہا ہے اب تم خود خیال کر لو کہ تم نے کس راستے کی اوپر چلنا ہے اب جو ہمارا آخری رکوع ہے پہلے دو رکوع تئیس تئیس آیات کی اوپر مشتمل تھے اور جو آخری رکوع ہے یہ تقریباً کوئی تئیس اور تئیس فورٹی سکس اور ساٹھ آیات ہیں ٹوٹل یہ چودہ آیات مبارکہ کی اوپر یہ رکوع ہے یہ اب اختتامی رکوع ہے اس صورت کا اس کی پوری فائننگز جو ہیں وہ اس کے اندر دے دی گئی ہیں اور بات کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم یہ محال سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھا لے گا تو یہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی اللہ فرما رہا ہے جس نے آسمان بنایا جس نے زمین بنائی وہی ہستی ہے جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے وہی ہستی ہے جو تمہیں موت دے گی اور وہی ہستی ہے جو مرنے کے بعد قبر میں جا کر بھی تمہیں دوبارہ اٹھا کر ہشر میں اللہ کی حضور پیش کرنے کے اوپر بھی قادر ہے کل انشاءاللہ ہم پورا رکوع پڑیں گے پھر آخری دو تین آیات ہیں جن میں بالکل فائننگز دی گئی ہیں آقے نامدار علیہ السلام کو کہ معبوب اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی اگر کوئی حق سے اراز کرتا ہے تو آپ کی پھر سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے آپ کیا کریں آپ مدد کس چیز سے لیں زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم اس رکوع کو مکمل کریں گے جس کے ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو جائے گی وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ